امید ہے آپ کا رمضان کا مہینہ بھی اچھا گزر رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے تمام روزے رکھنے عبادات اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمامی آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس طبعہ پہ میں آپ سے کچھ شیئر کروں گا کچھ چند دیکھ علامات وہ ہیں ہومیوپیٹک مدد انچر ہے کال میک کال میک جو ہے یہ بچوں کے زیادہ تر لبر کے وجہ سے انفیکٹیڈ لبر ہو جائے اس میں اچھا اثر دکھاتی ہے کالازار ملیریا اور نوپتی بخاروں میں جن کا درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہو اور دو مرتبہ دن میں دو دو مرتبہ بخار کے دورے پڑتے ہیں اور اس دوار کے دائرہ اثر میں زیادہ تر آتے ہیں جن میں زیادہ تر بخار ہوتے ہیں بچوں میں اور اسی طرح سفرا سفراوی درجہ حرارت جو کہ صبح کو آٹھ بجے آٹھ بجے کے قریب ہوں اور بارہ بجے وقوع پذیر ہوتا ہے کیفیات میں عدل بدل ہوتی رہتی ہیں سردی لگنے سے اور جلن کی کیفیت ہوتی ہے اور عدل بدل کر آنے والی ان کیفیات میں تھنڈک پہنچانے سے کبھی کبھی مریض کی علامات میں کمی اور کبھی کبھی تھنڈک اگر ناغوار گزرے تو مضمل ملیگیا اور کالہ دار وہ یا بچوں میں جگر کے بڑھ جانے یعنی کے لبر انلارجمنٹ میں کی کیفیات ہوں تو اس میں کالہ کال مہگ زیادہ اچھا اثر دکھاتی ہے آنکھیں زب جیسا کہ عموماً یہ کان میں ہوتا ہے اسٹول کا کلر بھی تقریباً بلیکش اور ملیکش ٹائپ ہوتا ہے اور اسی طرح زرد آنکھیں آنکھوں میں پی پلاہٹ زیادہ ہوتی ہے اور اسی طرح دبان پر سفید دے نظر آتی ہے اگر اگزامن کریں بریز کی بخار کے ساتھ تنگ اگزامنیشن تو اس میں زبان سفیدی مائل ہوگی سفیدی مائل دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کالی میور میں بھی زبان کا رنگ سفید ہوتا ہے اور بھی ہومیوپیتک میڈیسن ہے لیکن کال میگ میں بھی یہ والی علامت نمائی ہے اور اس کے علاوہ جگر جگر میں زیادہ انلائیمنٹ کی وجہ سے سپلین جو تلی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور جب بخار ہوتا ہے تو ان کیفیات میں تلی بھی یعنی سپلین بڑھ جاتی ہے اور سیاہ رنگ کے دھبے بھی نظر آتے ہیں ہتھیلیوں پر بھی اور اس کے علاوہ مریض میں آفوں کے ایک گل سیاہ دھبے نظر آتے ہیں اور خصوصی جگر پر جب اگزامن کیے جائے تو اس میں تھوڑی سویلنگ بھی ہوتی ہے خاص طور پر بچوں میں اور بچوں کے یہ کان میں اور پشاب کا رنگ بھی زرد ہوتا ہے بچوں میں جگر کے آوارز جگر کا پڑ جانا اور ساتھ جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے تلی کا بھی پڑ جانا اور ان میں درد بھی ہوتا ہے اور جو درد جو ہے مریض کو بہت تکلیف دیتا ہے یہ دوا جگر کے انڈاریمنٹ میں جگر کے انفیکشن میں بہت نافع ہے اور اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مقدار خوراک میں مدد انچر کے پانچ پانچ کترے دن میں تین بار استعمال کرنے سے جگر کا جو یہ آرزہ ہے یہ درست ہو جاتا ہے اس کے علاوہ غزائیں بھی ہیں یعنی کہ گرم غزاؤں سے ایتیات مثالہ دار چیزوں سے ایتیات برتنی چاہیے اور وہ مریض کو نہیں دینی چاہیے بلکہ تھنڈی اشیاں جو گاجر کا جوس ہے اسی طرح گنے کا رس ہے اور فروٹس تازہ فروٹس جو ہیں وہ استعمال کریں مریض تو اس سے مریض جلدی سے حیاب ہو جاتا ہے تو ناظرین میرے دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر امید ہے میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہومیوپیتھ سناو الارانجہ کو اجازت دیں اللہ حافظ